اسلام علیکم ایوری وان تو آج میں آپ کے لیے ریسپی لے کر آئی ہوں بند گو بی کے شامی کباب کی یا پھر آپ اس کو پتہ گو بی کے شامی کباب بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹسی اچھی سی ریسپی ہے شام کے ناشتے میں لنچ اور ڈینر میں بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں کہ مزیدار اور لا جواب لگتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں بند گو بی کے شامی کباب کی ریسپی میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے بند گو بی کو لچے دار کٹ لینا ہے یعنی کہ سلائسز میں اور ساتھ ہی اس میں ہم پیاز شامل کریں گے آپ چاہیں تو سلائس بھی ڈال سکتے ہیں اور چوپ کیوی پیاز بھی شامل کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے دھنیا پودینہ اور ہری مرچوں کو باری کٹ کر لیا تھا ساتھ ہی یہاں پہ کچھلا ہوا ادرک لہسن ہم ڈالیں گے پیسٹ کا استعمال نہیں کریں گے بند گو بی کے بادی بند کو دور کرنے کے لیے اجوائین چاہی گی حلدی پودر بھنا اور کٹا ہوا دھنیا بھنا کٹا زیرا اس سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے آمچور کا پودر اس میں شامل کریں گے لال مرچ کا پودر کٹی ہوئی لال مرچیں چاول کا آٹا ہے یہ آپ چاہیں تو چاول کو آپ پیس کے چھان کر بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اب ان تمام چیزوں کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے چاول کے آٹے کو آپ اسکپ نہیں کیجئے گا کیونکہ چاول کے آٹے سے ہی کباب میں بہت اچھا سا کرسپی نس آئے گا تو ان تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد میں اب اس میں تھوڑا سا شامل کروں گی بیسن ہم نے تھوڑا روک روک کے اس میں بیسن شامل کرنا ہے سارا اکھٹے ہم اس میں نہیں شامل کریں گے بیسن کو اور یہاں پہ تقریبا ابھی پہلے میں نے آدھا کب بیسن شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم تھوڑا تھوڑا اس میں پانی شامل کرتے جائیں گے اور دوبارہ سے اچھا سا مکس کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی لینا ہے اور اس کو اس طرح سے پھیلا کے ڈالیں گے اور دبا دبا کے ہم نے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے اس لیے کہ جو ہم نے مسالے اس میں ڈالے ہیں اور نمک ڈالا ہے اس کی وجہ سے بند گوبی کا مویسٹر ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے پانی ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس میں بہت زیادہ پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ دیکھیں باقی کا آدھا کب بھی میں نے اس بیسن اس میں شامل کر دیا تھا تو اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ کباب کی شیپ مینٹین کر سکتا ہے کہ نہیں تو اس طرح سے ہم اس کو دبا کے چیک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ شیپ مینٹین نہیں کر پا رہا ہے بکھر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس میں تھوڑا مزید اور بیسن شامل کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم دبا دبا کے اس کو مکس کرتے جائیں گے تو جب آپ کو لگے کہ یہ کباب کی شیپ مینٹین کر لے گا تو آپ نے اس میں مزید کچھ شامل نہیں کرنا اور اس کو اب ہم کباب کی شیپ دیں گے تو سب سے پہلے ہم نے ہاتھوں کو آئل سے گریس کر لینا ہے تو اس طرح سے ہم تھوڑی سی کونٹیٹی لیں گے اور اس کو کباب کی شیپ دیں گے تو یہ دیکھیں اسی طرح سے جیسے آپ شامی کباب بناتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس کی پیٹی بنانی ہے اور اس نے کباب کو آپ نے بہت زیادہ موٹا یا پھر بہت زیادہ فلیٹ نہیں کرنا ایک مناسب موٹائی آپ نے اس کی رکھنی ہے اب ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے تو شیلو فرائی کرنے کے لیے آپ نے ایک طوے پہ یا پھر فرائنگ پین میں آئل لینا ہے اور اس طرح سے ہم میڈیم فلیم پہ اس طرح سے کباب ڈال دیں گے اور آپ نے ہاتھوں سے تھوڑا سا اس کو پھیلا بھی لینا ہے اور پکنے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے آپ نے اس سے پہلے بلکل بھی اس کو پلٹنا نہیں ہے جب آپ کو لگے کہ اس کا کلر نیچے سے چینج ہونا شروع ہو چکا ہے تو آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے پلٹنا شروع کر دینا ہے تو جب کلر نیچے سے چینج ہو جائے گا تب آپ پلٹیں گے تو کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور بہت ہی اچھے سے کرسپی سے بنیں گے تو اب یہاں پہ آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ کباب کو فرائے کرتے جانا ہے اس طرح سے ہم نے سیکھنا ہے تھوڑی سی جگہ بنا کے دوبارہ سے ہم باقی کے کباب بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس طرح سے ہاتھوں سے پریس کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو تھوڑی دیر میں ہی ہمارے کباب دونوں طرف سے بہت اچھے سے سیکھ چکے ہیں تو اب ہم اس کو نکال لیں گے آئل میں سے بہت ہی مزیدار اور سمپل سی ریسپی ہے تو آپ اس کو از ای سنیک بھی یوز کر سکتے ہیں لنچ اور ڈینر میں بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں دال چاول کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے بچوں کو تو یہ بہت ہی پسند آتا ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجے گا تو اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجے گا فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی اور نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ